اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ فیحاسب عليها ان اللہ لطیف باستخراجها خبیر بمكانها یا بنی اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك بسبب الامر والنهی ان ذلك المذکورة من عزم الامور اي معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها ولا تصاعر وفقرات تصاعر خدك للناس لا تمل وجهك عنهم تكبرا ولا تمشي في الارض مرحا اي خیلاء ان اللہ لا يحب كل مختار متبختر في مشه فخور على الناس واقصد في مشهك توسط فيه بين الدبيب والاسراع وَعَلَيْكَ السَّكِيلَةُ وَالْوَقَارُ وَعْضُ اِخْفِضْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ اَقْبَحَهَا لَصَوْتُ الْحَمِيرُ أَوَّلُهُ زَفِيرُ وَآخِرُهُ شَهِيقُ ترجمہ دیکھئے اے میرے پیارے بیٹے یقیناً یہ چیز یعنی بری خصلت اگر رائے کے دانے کے برابر ہو اور مزید اس پر وہ چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یعنی ان سے زیادہ پوشیدہ جگہ میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا پس وہ اس پر حساب لے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کے معاملے میں لطیف ہے اور اس کی جگہ سے باخبر ہیں اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا اور بھلائی کا حکم کرتے رہنا اور منکر سے رکھتے اور روکتے رہنا اور صبر کرنا ان چیزوں پر جو تجھ کو پہنچے یعنی مسائب پر صبر کرنا امر نواہی کے سبب سے یقیناً یہ ان امور میں سے ہے جن پر پختہ ارادہ کیا جاتا ہے دوسرا ترجمہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے وَلَا تُسَعِعْ اَرْتُو مَتْ پھُولَا اپنے رخصار کو لوگوں سے اللہمہ نے ترجمہ کیا مَتْ پھیر اپنا چہرہ لوگوں سے تکبرن اور تُو زمین میں اکڑ کر مت چل تکبر کرتے ہوئے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اترانے والے کو لوگوں پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور تُو درمیانی چال چل یعنی تُو درمیانی راہ اختیار کر بین الدبیبی والاسرائی دبیب دھیمی راہ والاسرائی اور تیز رفتار وَعَلِكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ تُجھ پر ضروری ہے سکینت اور وقار اور پس تکر اپنی آواز کو یقیناً آواز میں سب سے بری آواز ناغوار آواز گھدے کی آواز ہے جس کا اول حصہ بہت تیز ہوتا ہے اور آخری حصہ بہت کمزور ہوتا ہے جی دیکھئے حضرت لقمان رحمت اللہ علی کی نصیحت اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت لقمان رحمت اللہ علی کی نصیحتوں کو اللہ تعالی نے کیوں ذکر فرمایا اس کا جواب دے دیا تھا کہ شرک ایک بری چیز ہے اور دلیل دی اللہ تعالی نے کہ دنیا کا سب سے بڑا اقلمن انسان بھی اس کو برا سمجھ رہا ہے اس زمن میں اللہ تعالی نے حضرت لقمان رحمت اللہ علی کی دیگر نصائح کو بھی بیان فرمایا دوسری نصیحتوں کو بھی بیان فرمایا ہے پہلی نصیحت گزر گئی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا جو بہت بڑی نصیحت تھی دوسری نصیحت کا خلاصہ کیا ہے اللہ کی صفات کا استہزار رکھنا یہ پوری دوسری نصیحت کا خلاصہ کیا مطلب ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو یہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھنا کہ میں جھو بھی کام کر رہا ہوں اللہ رب العزت جانتا ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے جب یہ چیز انسان کے اندر ہوگی تو وہ اگر اچھا کام بھی کرے گا تو اچھی نیت سے کرے گا غلط کام کرے گا تو باز آ جائے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو بہرحال اچھا کام کرے تب بھی یہ یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں ہوں کہ اللہ دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے تو نیت درست کر دے گا اور برا کام کر رہا ہے تب تو باز ہی آ جائے گا یہ دوسری بہت بڑی نصیحت ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں کیا مطلب اللہ رب العزت جان رہے جس طرح کوئی چیز قریب میں ہوتی ہے تو ہم درتے ہیں کہ یہ مجھ سے واقف ہوگا اللہ تبارک و تعالی یہی سمجھا رہے ہیں اس لئے ہماری یہاں چھوٹے بچوں کو ایک بات سمجھائی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے میرے خیال میں تعبیر بدلنی چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے اللہ رب العزت ہم جہاں رہے ہیں ہماری ہر ایکٹیوٹیز سے ہماری ہر حرکت سے اللہ تعالی واقف ہے یہ بات بچوں کے دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پھر بچے سوالات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر اللہ تعالی اس تینجہ خانے میں بھی موجود ہوگا پھر اللہ تبارک و ترہ نعوذ باللہ دوسری غلط جگہ میں بھی موجود ہوگا اس لیے ایسی تعبیر استعمال ہی نہ کی جائے جس سے سوالات پیدا ہو اور ویسے بھی میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے اس سے بحس بھی نہیں ہونی چاہیے اس سے کیا فائدہ واپستہ ہے اللہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ اس سے فائدہ واپستہ ہے کہ بندہ غلط کام سے باز آ جائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اچھی نیت سے کرے گا اللہ تعالی نے یہی سمجھایا حضرت لقمان رحمت العالی کی نصیحت کو کہ بیٹا اگر اچھا کام کرتے ہو یا برا کام کرتے ہو اور وہ اچھا کام یا برا کام بہت چھوٹا ہے اور پھر کہاں ہے یہ کام تو کہے چٹانوں کے نیچے یاد رکھیں یہاں چٹان سے کونسی چٹان مراد ہیں جو اسطلاح میں ہم لوگ جس کو چٹان بولتے ہیں وہ مراد نہیں ہے اللہ مساوی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ وہ چٹان یہاں مراد ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں آپ پڑھیں گے ترمید شریف کے اندر روایت آئے گی کہ اللہ تعالی نے ترتیب سے چیزیں بنائی ہے زمین بنائی ہے زمین کے نیچے کیا ہے اس کے نیچے کیا ہے سب سے نیچے جو ہے وہ چٹان ہے وقیلہ علیہ ظہری ثورین کہہ رہے ہیں کہ سب سے چٹان کے اوپر بیل کی پیٹھ ہیں پھر اس کے اوپر دوسری چیزیں اس طرح اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہے تو سب سے نیچے چٹان بنائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آسمان و زمین سے ہٹ کر ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالی نے چٹان رکھی ہے تو چٹان سب سے نیچے ہے پھر زمین ہے آسمان الگ چیز ہیں تو حضرت لقمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پوشیدہ جگہ میں بیٹھ کر اگر آپ نیکی کر رہے ہیں یا سب سے پوشیدہ جگہ میں بیٹھ کر اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کا حساب لے گا کیونکہ اللہ اس سے واقعی ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایک بات یاد رکھئے ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک بات یاد رکھئے دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ تو ہے اللہ تعالی اس پر انعامات عطا کرے گا سواب عطا کرے گا یہ تو ہے لیکن دنیاوی احتیار سے ایک بات یاد رکھیے اللہ تعالی دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا محبوبیت ڈال دے گا اور اگر گناہ کروں کہ چاہے تنہائی میں بیٹھ کر کر رہے ہو کسی پوشیدہ جنگہ میں بیٹھ کر کر رہے ہو اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دے گا اس لیے بہت سی مردبہ لوگ کہتے ہیں لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں کیوں نفرت کرنے لگے ہیں آپ نے ان کو ستایا نہیں ستایا نہیں پھر بھی لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں تنہائی کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا یہ مطلب ہے انتکو مصقال حبت من خردل فتاکن فی سخرہ کا مطلب اللہ تعالی ہمیں بھی جو استہزار عطا فرمائے تیسری نصیحت فرمائی پیٹے نماز قائم کرتے رہنا ظاہر سے بعد اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے نماز جیسی محتم بشان چیز کی نصیحت ہمیں اپنی اولاد کو کرنا چاہیے کہ میرے بیٹو نماز قائم کرتے رہو اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا خود باپ نمازی بنے ہم خود نمازی بنیں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر نمازی بن جائیں گے آگے فرمائے چوتھی نصیحت بیٹے ہمیشہ بھلائی کا حکم کرتے رہنا اور برے کام سے خود بھی رکنا دونسوں کو بھی رکنا ظاہر سی بات ہے بھلائی کا حکم کرنا اچھی چیزوں کا حکم کرنا اور بری چیزوں سے رکنا اور روکنا اس کو دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ سکتا ہو کہ حضرت اپنے صاحبزادے سے یہ کہہ رہے ہیں سچائی پر قائم رہنا ظاہر سی بات ہے سچائی پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے بہت بہت اور خاص کر اس زمانے میں سچائی پر قائم رہنا بہت بہت مشکل کام ہے سچائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور خود کا سچائی پر قائم رہنا اس کے کرنی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے آگے حضرت نے پانچویں نصیحت اپنے صاحبزادے سے کر لی جب بھلائی کا حکم کروں گے جب سچائی پر قائم رہوں گے تو مصیبتیں آئے گی لوگ رشتے تو دیں گے لوگ برا بھلا کہیں گے گالیاں دیں گے لیکن یاد رکھنا یہی ہمت کے کاموں میں سے بڑا کام ہے اس کی دو تفسیر ہے ایک تفسیر تو سیدھی تھی یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اس لیے اس پر قائم رہنا اور ہمت سے کام لینا دوسرا مطلب آپ نے پڑھا ایک ہے عظیمت اور ایک ہے رخصت حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سچائی پر قائم رہنا یہ عظیمت میں سے ہے رخصت میں سے نہیں ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ عظیمت کے پہلوں کو اختیار کرتے دیں کہ رخصت کے پہلوں کو ہمیں بھی ہم انبیاء کے وارث ہیں ہمیں بھی ہمیشہ عظیمت کا پہلوں اختیار کرنا چاہیے عام طور پر اب علماء بھی رخصت کے پہلوں پر چلنے لگے ہیں اگر علماء ہی رخصت کے پہلوں پر چلنے لگے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا ہمیں ہمیشہ عظیمت کے پہلوں پر چلنا چاہیے اس لیے فتنوں کی زمانے میں دو طرح ایک حدیث ہیں ایک حدیث تو یہ ہے کہ تم کسی پہاڑ پر چلے جانا کسی جنگل میں چلے جانا اکیلہ رہنا یہ رخصت میں سے ہے اور عظیمت فتنوں کا مقابلہ کرنا جہاں فتنے وہاں رہ کر مقابلہ کرنا تو یہ عظیمت میں سے ہے بہرحال علماء کرام کو عظیمت کے پہلوں پر چلنا چاہیے نہ کہ رخصت کے پہلوں پر یہاں درمیان میں طلبہ سے ایک بات کہہ دو من عظم الامور اصل میں تھا الامور المعظومات موصوب صفت ترکیب توصیبی دی لیکن کیا کر دیا الڈ دیا کہ عظم جو صفت تھی اس کو جو ہے مضاف بنا دیا الامور جو موصوب تھا اس کو مضاف علی بنا دیا ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا تخفیف کیلئے آسانی پیدا کر لیے عرب حضرات کے لیے یہ عبارت مشکل ہوتی ہے الامور المعظومات تو جو ہے پڑھنا ان کے لیے جب مشکل ہوتا ہے تو اس طرح وہ لوگ ترکیب توصیبی کو ترکیب اضافی میں بدل دیتے ہیں آئیے حضرت ایک نصیحت فرمارے غالباً چھڑی نصیحت ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ حضرت اپنے صاحبزادے سے یہ کہہ بیٹا لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا خوشی خوشی ملنا دلوں میں کینا کپٹ رہ کر مت ملنا دوسرا مطلب اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو حقیر سمجھ کر مت ملنا دو دو نصیحت ایک نصیحت تو یہ ہے کہ اپنے دلوں میں کینا کپٹ لے کر کسی سے ملاقات مت کرنا بلکہ خندہ پیشانی سے ملنا کھولے دل سے ملنا اور دوسرا مطلب اس کا میں نے بتا دیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے ملاقات مت کرنا عام طور پر ہماری حالت یہ ہو گئی ہے ہم عالم ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی مالدار ہم سے ملتا ہے تو ہم پور تپاق طریقے پر اس سے ملتے ہیں اور جب کوئی غریب ملتا ہے تو یہ یعنی پورا ہاتھ بھی مسافے کے لیے نہیں دیتے انگلیا دیتے اور ٹرخا دیتے ہیں کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں کیا یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں حضور کے عمل کے خلاف نہیں جبکہ صحابی تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور ہم سے ملاقات کرتے تو ایسا لگتا ہے مجھ سے ہی سب سے یادہ محبت فرماتے ہیں اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل اور خاص کر علماء کو اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن علماء اس پر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب مالداروں سے ملتے ہیں تو پر تپاق طریقے سے ملتے ہیں اور جب غریبوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو ٹرخا دیتے ہیں انگلیا دے کر اللہ تبارک وطاللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے بہت بڑی نصیحت کی ہے اس لیے ہمیں ہر ایک سے ملنا ہے تو خندہ پیشانی سے ملنا ہے ہر ایک کو ایک مقام دینا ہے دنیا جو ہے عزت کے لیے ترس رہی ہے آج کوئی ہمارے پیسوں کا بھوکا نہیں ہے جو ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا آگے صاف کہہ دیا زمین میں اکڑتا ہوا اکڑتا ہوا مد چلنا اس میں ساری چیزیں آگئی تکبر کی چال مت چلنا تکبر کا لباس مت تہننا تکبر کے اوساف مت اختیار کرنا سب کچھ آگیا اس نصیحت کے اندر بڑی اہم نصیحت ہے آج یہی ہے ہمارا لباس تخنوں سے نیچے یہ تکبرانہ لباس ہماری چال تکبرانہ ہمارے اوساف تکبرانہ ہماری بول کے اندر تکبر ہے صرف چال کے اندر نہیں ہماری بول کے اندر بڑائیاں چھلکتی ہے جب کسی غریب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیں میرے گھر میں یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز ہے بشارہ وہ کورتے رہتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہتا ہے یہ سب سے بری بات ہے تو یہ ہے والا تمشیف الارض مرحاں کے اندر سب کچھ آگیا آگے فرما دیا اکڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا لوگوں پر بڑا ہی چتلانے والے کو جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا متکبر اور عجب پسندی جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کبھی کسی غریب کو اس کی غریبی یاد مت دلانا کسی غریب کو آپ نے غریبی یاد دلائی تو یاد رکھنا تباہی آپ کا مقدر ہے جیسے شادی میں آپ نے شادی میں اتنا خرش کیا اتنا خرش کیا کہ غریب بیٹی کو اس کی غریبی یاد آگئی باپ کی غریبی یاد آگئی تو یاد رکھنا آپ کی تباہی مقدر یہ ہے یہ نہیں صرف تکبرانہ چال مت چلنا تکبرانہ چال کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے کاش کہ قرآن کی عموم کو لوگ سمجھتے بہرحال تو شادیہ ہوتی ہے کسی غریب کو اس کی غریبی یاد دلائی آتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے آگے جو نصیحت ہے اس میں ہے بیٹا درمیانی چال چلنا کیا مطلب ایک تو ہے درمیانی چال چلنے میں سکون وقار بلہوز رکھنا اور ایک اپنی زندگی گزارنے میں بھی ہر شعبے میں درمیانی چال چلنا یہ مرانے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف چلنے میں درمیانی چال اختیار کرنا یہ میں کہنا جا رہا ہوں کہ ادھر لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی نصیحتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کی جتنے شعبے ہیں اس میں بھی درمیانی چال چلنا جیسے میں نے کہا نا نہ اسراف ہونا چاہیے نہ بخل ہونا چاہیے شادیوں میں نہ اسراف ہو نہ بخل ہو جہاں شریعت میں خرش کرنے کہ ولیما ولیما کراؤ بھئی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو غریبوں کو بلا کر کھلاو سب کو کھلاو تو یہاں یہاں بخل کرنا مراد نہیں ہر چیز میں درمیانی چال ہونی چاہیے پھر آگے فرمایا بچے اے بیٹے اپنی آواز پستے رکھنا ہے کیا مطلب اپنے بول میں بھی سنجیدگی ہو جس طرح چلنے میں سنجیدگی ہونی چاہیے اسی طرح بولنے میں بھی سنجیدگی ہونی چاہیے آج ہم اپنا وقار کھو بیٹھتے چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں آگے فرمایا بیٹا سب سے ادھا کون چلاتے معلوم ہیں گھدا اور گھدے کی آواز کو سب سے برا مانا جاتا ہے کہ جب وہ ابتداء میں چلاتا زور سے چلاتا پھر اکس کی آخری آواز بہت کمزور ہوتی ہے تو بیٹا تو تو گھدوں میں سے نہیں ہے تو تو انسانوں میں سے ہے جب انسانوں میں سے ہے تو تیرے بول کے اندر بھی سنجیدگی ہونی چاہیے تو اخیر میں سنجیدگی کا درس دیا تو زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں سنجیدگی ہونی چاہیے درمیانی چال ہونی چاہیے بہرات اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت لقمان رمیت اللہ علی کی جو نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق